ادھمپور میں دو دھماکے ہوئے الگ الگ ایجنسیاں جانچ میں لگی ہوئی ہیں این آئے کی ٹیم بھی دلی سے پہنچی اور ڈاکٹر وی ایس واسوانی جو فورنسک ایکسپرٹ ہیں سامنے تصویروں میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے انہوں نے بھی اس بس کا نیرکشن کیا جس بس میں دھماکا ہوا ہے جو بس شتگرست ہوئی ہے اور اس کے علاوہ وہاں پر سپورٹ پر جو باقی بسز بھی تھی بس ٹینڈ میں جنرل بس ٹینڈ پورے کا پورا کھالی تھا اس بس ٹینڈ میں جتنی بھی بسز تھیں لگ بگ سبھی بسز کو نقصان پہنچا ہوا تھا اس بس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر واسوانی تمام جتنے بھی باقی آفیسز ان کو سائیڈ پر ہٹنے کے لئے کہہ رہے ہیں اور تصویریں لے رہے ہیں ان بسز کی جو بسیں خاص کر وہ بس شتگرست ہوئی ہے جس میں دھماکا ہوا ہے ابھی تک شروعاتی جانج میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ شاید آتنکی انہیں سٹکی بوم کا استعمال کر کے یہ دھماکے کیے ہیں دو دھماکے ہوئے ایک دھماکہ جنرل بس ٹینڈ میں صبح آج چھ بجے ہوا اور کل رات کو ایک دھماکہ جو ہے دمیل چوک کے پاس پیٹرول پمپ کے اوپر ہوا اینائے کی ٹیم ادھمپور پہنچی پہلے دمیل چوک گئی وہاں پر انہوں نے نرکشن کیا وہاں پر انہیں جو بس کھڑی تھی اسے دیکھا اور اس کے بعد جنرل بس ٹینڈ جمہو آئی وہاں پر بھی جس بس میں دھماکہ ہوا اسے بھی دیکھا اور اس کے ساتھ میں جو باقی بسز وہاں پر لگی ہوئی تھی ان بسز کا بھی نرکشن کیا یہاں پر آپ کو یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ اس سے پہلے بھی ادھمپور میں صلاتیہ چوک میں ایک اسی طریقے سے دھماکہ ہوا تھا انیشیلی اس دھماکے کو لے کر پولیس نے کچھ نہیں کہا تھا لیکن بعد میں یہ پتا چلا تھا کہ وہ بازابتہ دھماکہ تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ این آئے کی ٹیم ہے اور این آئے کی ٹیم اس وقت یہاں پر ادھمپور میں جانچ میں جھوٹی ہوئی ہے سراغ تلاشنے میں لگی ہوئی ہے اور بس کے اندر جا کر جو فورنسک ایویڈنس وہاں پر ہے اس فورنسک ایویڈنس کو کلیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے حالانکہ اس سے پہلے جس سمیں جو پہلے ٹیمیں آئیں ان ٹیموں نے بھی اس بس کا نیرکشن کیا اس بس کے اندر جو ایویڈنس تھا اس ایویڈنس کو کلیٹ کرنے کی انہوں نے بھی کوشش کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس موقع پر موجود ہے اس کے علاوہ این آئے کی ٹیم کے ممبران یہاں پر موجود ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس معاملے میں دو لوگوں کو دیٹین کیا گیا یہ ادھنپور میں اچانک جو ایکٹیوٹی ہونا شروع ہوئی ہے اس کو لے کر پولیس چنتت ہے پولیس اس لئے بھی چنتت ہے کیونکہ ادھنپور وہ جگہ ہے جہاں پر جہاں پر ناؤڈن کمانڈ کے ہیڈکورٹرز ہیں اور اس کے علاوہ ان دو بسوں کے اوپر جن دو بسوں کو نشانہ بنایا گیا ہے یہ دو بسیں رامنگر کی بتائی جا رہی ہیں اور ان دو بسوں کو جن کو نشانہ بنایا گیا ان کو لے کر یہ بھی بتایا جاتا صبح صبح ٹیچر اور ماسٹر جو ہیں ان بسوں میں اپنے ان علاقوں کی طرف جاتے ہیں جن علاقوں میں ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے تو یہ تصویریں آپ ٹھیک ادھنپور بسٹینڈ سے دیکھ رہے ہیں ادھنپور بسٹینڈ کی یہ تصویریں ہیں ان تصویروں میں صاف طور پر نائے کی ٹیم دیکھی جا سکتی ہے جمع کشمیر پولیس دیکھی جا سکتی ہے ایس اس پی ادھنپور ایس پی ادھنپور کے ساتھ میں نائے کے کچھ اور ایمپورٹنٹ میمبران ٹیم کے کچھ ایمپورٹنٹ میمبر ہیں وہ بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے ڈاکٹر واسوانی ان کو بھی آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہوں گے اور انہے کچھ اور آفیسرز ہیں جن کو آپ صاف طور پر ویجولز میں دیکھ سکتے ہیں پولیس نے معاملہ درج کیا ہے ایف آئی آر اس میں جو ہے پولیس نے لگائی ہے ایف آئی آر کی سیکشنز ہیں سولہ اٹھارہ بیس تیز یو اے پی اے اور اس کے علاوہ آمز اٹھ کے تین اپ لیگ چارج سیکشنز آئی پی سی کارہ ایک سو اکیس اور ایک سو بائیس دارہ کے تحت معاملہ درج کر کے جمع کشمین پولیس اور ادھنپور پولیس نے بھی اس معاملے میں جانچ شروع کی ہے کیا یہ معاملہ نائے کے حوالے کیا جائے گا اس پر ابھی اسمنجس بنا ہوا ہے لیکن چونکہ نائے کی ٹیم یہاں پر پہنچ چکی ہے اور نائے کی ٹیم پہنچ کر جانچ کر رہی ہے ایسا لگ رہا ہے سمبھوتہ یہ معاملہ بھی ناشنل انویسٹیگین اگر جنسی کے پاس جانچ کے لیے جا سکتا ہے ایسا لگ رہا ہے